بڑی خبر آ رہی ہے تحریک انصاف کے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ بڑی خبر اسلام آباد سے موصول ہو رہی ہے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کے بعد پارٹی میں ایک مرکزی حیثیت شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی تھی اسد عمر کو آدھ سو بھی گرفتار کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے سے ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی بھی تھے ریڈ زون سے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا احمد صبحان ہمارے ساتھ پہنجھو لیا ہے احمد صبحان ہمارے ساتھ احمد صبحان کچھ ہی دیر میں ہوں گے شاہ محمود قریشی وائس چیئرمن پاکستان تحریک انصاف چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کی کمان تھی وہ شاہ محمود قریشی کے ہاتھ میں تھی شاہ محمود قریشی سے پہلے آج صبح بلکہ آج دوپہر میں اس وقت شاہ محمود قریشی بھی اسد عمر کے ساتھ ہی تھے ہم نے ایک ویڈیو بھی چلائی تھی جو کہ غالباً ہاتھ عدالت کے اندر ہی تھی وہاں پر اسد عمر آتے ہیں شاہ محمود قریشی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان میں گفتگو ہوتی ہے یہ بھی کہا جا رہا تھا ذرائع کی طرف سے کہ شاہ جب شاہ محمود قریشی اسد عمر کی گرفتاری کے بعد نکل رہے تھے تو ان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ اس وقت وہاں سے چلے گئے اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئے کے مرکزی رہنواز شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے احمد صوبان نے ہمیں جوائن کر لیا ہے احمد بتائیے گا کیا تصیلات ہیں جی بلکل اسامباد پولیس ہمیں کنفرم کر رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا اور آج شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیے جانے کے لیے اسامباد آئی کورٹ میں بھی ان کے ٹائک کی گئے بھی اسامباد پولیس کی جانے سے جب اسد عمر کو گرفتار کیا گیا تو اس کے فوراں بعد ہی شاہ محمود قریشی بھی یہاں سے باہر نکلے اور جس ٹائم جو وقلہ ان کے ہمراہ موجود تھے تحریک انصاف کے ان نے مضاہمت کی اور پولیس کو اس وقت گرفتاری ممکن نہیں ہو وہ پائی تھی پولیس کی جانے سے لیکن اب پولیس حکام نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو تھانے منتقل کیا جا رہا ہے فیلال وہ تھانہ سیکریٹیریٹ ابتدائی طور پر بتایا جا تھا کہ ان کو منتقل کیا جا رہا ہے لیکن تھانا سیکریٹیریٹ اب تک شاہ محمود قریشی نہیں پہنچے آل بتا یہ ہے کہ ان کی جو گرفتاری ہے اس کو کنفرم کر دیا گیا احمد قریشی جانے سے یہ واضح کیجئے گا آپ کہہ رہے ہیں ریڈ زون سے گرفتار کیا گیا ایکزیکلی کہاں پر تھے شاہ محمود قریشی جی بالکل شاہ محمود قریشی کی جو لوکیشن ہے وہ سپریم کورٹ کی طرح بتائی جا رہی تھی کہ وہ ان کی سپریم کورٹ ایک مرتبہ پھر سے آمد متوقع تھی جس میں اس سے قبل شاہ محمد قریشی کو گرفتار کر لیا گیا اور اسی طرح سپریم کورٹ کے اطراف میں ہی ابھی ہمیں بتایا جا رہے کہ پولیس کے جو حکام ہیں وہ موجود ہیں اور فواد چوہدری کی جو گرفتاری ہے وہ بھی آج اس کے بھی کبھی امکانات ہیں کہ فواد چوہدری کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور کیوں گرفتار کیا جا رہے ہیں کس تحت یا کیا دفع ہے ان کے اوپر جی ایک تو سولہ ایم پیو ہے جس کی وجہ سے گرفتار کیا جا رہے ہیں ان تمام رہنماؤں کو انہی کی کالز پر انہی کی ہمان پر تمام طرح جو ملک بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور مسلسل ان تمام رہنماؤں کے اور بالخصوص شاہ محمد قریشی کا تو آپ سے تھوڑی دیر قبل بھی بیان ویڈیو بیان آیا تھا جس میں ان نے ایک مردبہ پھر سے کارکوران کو گھروں میں نہ بیٹھنے کا ہی کہا تھا اور اس سے پہلے بھی جو احتجاج ہوئے بالخصوص جو گزشتہ روز کے تمام طرح ملک بھر میں جو احتجاجی مظاہرے ہیں وہ چونکہ ان تمام طرح جو مرکزی لیڈرشپ ہیں ان کی جانب سے کالز کے بعد ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہی اب ان تمام طرح لیڈرشپ کو گرفتار کیا جارا اور پھر ان لیڈرز کے خلاص مختلف جو مقدمات ہیں وہ بھی گارش کیا جائے ہیں صرف اور صرف اسلامباد میں ہی یہ مقدمات نہیں ہیں بلکہ یہ مختلف جو پنجاب اور حیبر پختنخواہ کے علاقے ہیں وہاں پر بھی ان کے خلاف مقدمات ہیں چونکہ انہیں اپنے اپنے جو متلکہ علاقے ہیں جس طرح سے شام احمود قریشی ہیں تو وہ ملتانز ہیں اور ان کا جو اچھا آپ بتا رہے تھے کہ مزید بھی پی ٹی آئی کے رہنما جو مرکزی رہنما ہے سینئر لیڈرشپ ہے ان کی گرفتاری کے احکامات ہیں ان کے لیے کوشش کی جا رہی ہے جی بلکل پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے خلاف جو قانونی کروائی ہے وہ بلکل کی جائے گی اور اس کے حوالے سے احکامات بھی صحابت پولیس کو بھی دیئے گئے ہیں اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے دارے ہیں ہم اپنے ناظرین کو احمد صبحان آپ کو روک کر یہ بتا دیں کہ فواد چودری کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس سپریم کورٹ میں موجود ہے ہمیں یہ خبر مل رہی ہے فواد چودری سے سپریم کورٹ میں موجود ہیں آپ سے جانا چاہ رہے ہیں احمد بلکل فواد چودری سپریم کورٹ میں ہی موجود ہیں ہمیں بلکہ ذرائع نے کچھ دیر انفرم کیا تھا کہ فواد چودری دو سے تین مرتبہ سپریم کورٹ سے باہر کی طرف آئے بھی ہیں لیکن جب فواد چودری کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس حقام آگے پڑھے ہیں اور جس طرح سے پولیس کی جو مومنٹ اور نفلی فواد چودری نے دیکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ وہیں پر فیلال موجود ہیں لیکن احمد آج تو حفاظتی زمانت نہیں کروائی فواد چودری نے جی فواد چودری پہ جو مقدمات ہیں وہ ایک تو گزشتہ رات بھی مقدمات آچ ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایم پیو ہے اس کے پیت ان کو بالکل گرفتار کیا جا سکتا ہے چونکہ وہ اس وقت تمام طرح جو ملک بھر میں جس کی وجہ سے احتجاجی مظاہریں مسلسل ہو رہے ہیں تو وہ کچھا یہی ہے فورسز کو کانون نافذ کرنے والے اداروں کو بالخصوص پولیس کو کہ ان کی ایمہ پر اور ان کی کالز پر بار بار یہ تمام طرح مظاہریں ہو رہے ہیں اگر یہ لیڈرشپ گرفتار ہوتی ہے اور ان کی جانے سے بار بار ورکرز کو اشتیال نہیں دلایا جاتا کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور احتجاجی مظاہریں کریں بلخصوص پورسز کے اوپر اٹیک کریں تو اس سب کے بعد جو لارل آرٹر سیچویشن ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا بیسک جو تیم دکھائی دے رہی ہے اور جو ہماری ذرائع سے مسلسل بات بھی ہوئی مختف جو ٹائم زون میں اس میں بھی گزشتہ روز سے ہی یہ آ رہے ہیں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی یہ پرووک کر رہی ہے اپنے ورکرز کو احتجاج کے لیے اور پھر جگہ جگہ ورکرز کو بلخصوص جو تمام طرح جو الیکٹیڈ میمبران ہیں وہ چاہے جو لوکل سطح کے ہوں کونسٹرز یا اس لیول کے ہوں یا پھر جو سابقا ایپی ایز اور سابقا غمان ہیں ان کے حوالے سے بھی مختف چھاپے مارے جا رہے ہیں احمد تھوڑا سے بتا دیجئے آپ نے یہ بتایا کہ 3 ایم پی او مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت ان سب کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو اس میں تو زمانت بھی نہیں ہوتی تیس روز کے لیے ان لوگوں کو ریسٹ رکھا جائے گا اور اس دوران ان کیس اگر لائنڈ آرڈر سیچویشن امپروو ہوتی ہے تو اس میں ان کو ریلیس مل سکتے ہیں اور اسی طرح جو ورکرز ہیں جو مختلف گزشتہ روز سے احمد سبحان ہمیں اس اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی وائس چیہمن پی ٹی آئے کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے آج اسلام آباد سے آپ سے کچھ دیر پہلے آج صبح اصد عمر کو گرفتار کیا گیا تھا اور احمد سبحان یہ بھی بتا رہے تھے کہ پولیس فواد چودری کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے سپریم کورٹ میں ہی موجود ہیں اب